سلطان ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے اوپر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑی کے بال مبارک ہیں یہ جو میری پیچھے درخت دیکھ رہے ہیں اس درخت کے بارے میں یہ روایت یہ ہے کہاں یہ جاتا ہے آج ہم استمبول میں آئے ہیں سلطان ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے اوپر یہ صحابی رسول ہیں اور ان کا مزار یہاں پر ہے اب آپ سوچتے یہ ہوں گے کہ کہاں مکہ مدینہ اور کہاں ٹرکی تو وہاں سے یہاں کیا کرنے آئے تھے اس کی بھی ایک سٹوری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویلوک کے اندر اس سے پہلے میں نے ابھی ایک بڑی انٹرسنگ چیز دیکھی یہاں پہ ابھی میں یہاں آیا تھا تو دو گاڑیاں دیکھی میں نے میں نے پوچھا کہ یہ گاڑیاں کسی کے لیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ گاڑیاں ہیں جنازہ لے کے جانے کے لیے اور وہ گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں یعنی کہ یہاں پہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے جنازے پڑھانے سے اٹھا کے ڈیڈ باڈی لے کے قبر سر میں دفنانے تک جو سارا انتظام ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے ذمہ ہوتا ہے تو پڑی اچھی بات ہے ہمارے ہاں تو گریب جب مر جاتا ہے اس کو یہی بیچارے کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ادھار لے کے کرزہ لے کے کفن دفن کرنا ہے اللہ پاک ہدایت دے ہمارے کمرانوں کو یہ حضرت ابو عیوب انصاری کا مظہار ہے اس کے اندر کے مناظر ہم ابھی اندر چل کے دیکھیں گے بہت ہی جیت صحابی ہیں ترکی میں کیسے آئے ترکی میں اس طرح ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت کی کہ جو فوج فتح کرے گی قسطنطنیہ کو یا کاؤسٹنٹینوپل کو جو کہ گریگ آرثوڈاکس کرسچینٹی کا گھر تھا تو اس کو جنت کی بشارت دی تو جب حضرت ابو عیوب انصاری کو یہ بات پتا لگی تو وہ وہاں سے اپنا سمان باندھ کے چل پڑے مدینہ سے کہ میں نے اس جنگ میں حصہ لینا ہے جب وہ فوج آئی تو حضرت ابو عیوب انصاری بھی ان کے ساتھ آئے یہاں آکے محاصرہ کیا گیا اور محاصرے کے دورانی حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں پر ڈیتھ ہو گئی وفات ہو گئی اور ان کو یہاں پر دفنا دیا گیا ان کی وسیعت کی مطابق رہن نے کہا تھا مجھے یہی دفنا دیا جائے تو یہ حضرت ابو عیوب انصاری کا مدار ہے یہاں پر کچھ متبرکات پڑھی ہوئی ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک قبال مبارک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ایک درخت کا پتہ ہے جن کا کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اور ایک پتھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے منصوب کالے رنگ کا جو جو میری پیچھے درخت دیکھ رہے ہیں اس درخت کے بارے میں روایت یہ ہے کہاں یہ جاتا ہے کہ یہ درخت حضرت ابو عیوب انساری نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اور یہ اس وقت سے لگا ہوا ہے اور ابھی تک ہے اس درخت کو کوڈن آف کر کے قبر کر دیا ہے یہاں کی انتظامیہ نے آس پاس اور یہاں پہ قبرستان ہے قبرستان کے اندر بھی ایک قبر ہے جو کہ کسی پاشا کی ہے پاشا میر جو کہ گورنمنٹ کا ازدار ہوا کرتے تھے اس زمانے میں اور آس پاس بھی قبرستان بناوا ہے جہاں پہ اہم شخصیات جو ہے وہ مدفون ہیں اور ڈیفرنٹ آٹومنز کے ٹائم کی ادوار کی آٹومنز جو ہیں وہ سوفیانہ جو کلچر ہے اس سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں ان کی یہ عقیدت اور احترام دکھانے کا طریقہ ہے تھا کہ جہاں بھی آپ کو کسی جہیت بزرگ کی قبر ملے گی یا ان کے کسی بڑے کی قبر ملے گی وہاں پہ آپ کو ساتھ پھر کئی قبرستان ملے گا پورا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک سنگل قبر مگبرا بنایا ہوگا یا مزار بنایا ہوگا پھر وہ اس سے تبرک لینے کے لیے یا ان کے عرض گرد اپنی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہاں دفن کیا جائے تو ان کی وسیعت کے مطابق ان کو یہاں دفن کیا جائے تھا بہت تھنڈی جگہ ہے بہت پرسکون جگہ ہے ہم اندر آئے ہیں ابو ایوب انساری سلطان ایوب کہتے ہیں ان کو یہاں پر لوکل لینگویج کے اندر سلطان ایوب کے مزار کے اوپر یہاں پر کچھ متبرک تجیزیں پڑی ہیں یہ وہ اس درخت کا پتہ ہے کہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھا اور ساتھ ایک بلیک سٹون ہے اس کے اندر لگا ہوا یہ ہے ابو ایوب انساری مزار جو ہے وہاں پر پڑا ہوا ہے اور حضرت ابو ایوب انساری سے ہی یہ منصوب کیا جاتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آئے تھے نیکس جو چیز ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی کے بال مبارک ہیں جو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جو گرین کلر کا پتھر ہے یہ روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر ہے جو کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ ان کو گفٹ کیا گیا تھا اور اب یہ یہاں پہ حضرت ابو ایوب انساری کے مزار کے اوپر رکھا ہوا ہے تبررکات کے طور پہ میری پوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہسٹری، ٹیکنالوجی، زیارات، کرنٹ افیر اور ٹریول پر ویڈیو بناتا رہوں اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو گبا دیں